موسیقی مسیح اسو کے زندہ جلالی اور فتح من نام میں آپ تمام ناظرین کو سلام پروگرام حتمی سچائی میں میں ماریا زریب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس سے پیش تر کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں میں اپنے مہمان سپیکر کا تعریف کروانا چاہوں گی آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب پادری شفیق کمل صاحب سر آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کتاب الاستفسار میں سے بہت سے سوالات کے جوابات دے چکے ہیں آج کا پروگرام بھی اسی کتاب میں سے ہے جس کا عنوان ہے کیا یہودیوں سے مسیح کی پہچان میں غلطی ہوئی سر آج کے ٹوپک کے لحاظ سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کیا مسیح یسو کو پہچاننے میں یہودیوں نے غلطی کی جی بلکل غلطی کی لیکن جن لوگوں نے غلطی کی وہ ایک خاص گروپ تھا لیکن یہ بڑا ایک موسر گروپ تھا بڑے انفلوینشل لوگ تھے معاشرے کے بلکل انہوں نے غلطی کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہودی تین شخصیات کے انتظار میں تھے دو باتیں بڑی عجیب تھی ان کے لیے جو کنفیشن کا باعث تھی پہلی بات کہ وہ تین شخصیات کے انتظار میں تھے دوسری بات کہ نیو ٹیسٹرمنٹ اس وقت ضبط تحریر میں آیا نہیں تھا یہودیوں نے جو کچھ بھی سوچنا ہے سمجھنا ہے وہ اول ٹیسٹرمنٹ کے تناظر میں سمجھنا ہے بائبل بڑے واشگاف الفاظ میں ہمیں بتاتی ہے کہ یہودی جب تک اول ٹیسٹرمنٹ پڑھتے ہیں ان کی عقلوں پر ان کے ذہنوں پر پردہ پڑھتا رہتا ہے لیکن جیسے وہ مسیح اسو میں آتے ہیں تو یہ پردہ ان کی آنکھ سے ہٹ جاتا ہے تو اس لیے پہ پولوس رسول رومیوں کے خدس میں باپ کی پہلی آیت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ رہی تو وہ جو نا سمجھی تھی یا معاملات کو بہتر طریقے سے سنجھانا پانا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ نیو ٹیسٹرمنٹ ان کے پاس دیں نہیں تھا کرسٹین اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس اول ٹیسٹرمنٹ بھی ہے نیو ٹیسٹرمنٹ بھی ہے اس لیے یہ معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی پاتے ہیں اور سلجہ بھی دیتے ہیں تو وہ جو تین شخصیات کا انتظار تھا ان میں ایک جھوٹا ربی تھا اور ایک مسیح یسو کا خود انتظار کر رہے تھے اور ایلیا کا انتظار کر رہے تھے اب اگر یہودی کسی شخص کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں تو دیکھیں کتنا معاملہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے استثناء آٹھار میں باپ میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ مسیح یسو کے بارے میں جو پیش ہوئی ہے ایکچلی اس باب میں دو شخصیات کے بارے میں پیش ہوئی ہے مسیح یسو کے بارے میں جو پیش ہوئی ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مالن نبی برپا کروں گا تم اس کی سننا وہ جو کچھ کہے گا اس کی ماننا اور اگر کو اس کی نام آنے گا تو اس کا حساب میں ان سے لوں گا اب یہ بات دوسری بات جھوٹا ربی آئے گا جس کے لیے وہ نبی کا لفظ استعمال ہوا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سیلف سٹائل پرافٹ ہوگا میں نے نہیں بھیجا ہوگا لیکن وہ دعویٰ یہ کرے گا کہ میں خدا کی طرف سے وہ نبی واجبل قتل ہوگا اور لکھا ہے کہ تو اس کو قتل کر دینا اور کسی بات کا فکر بھی نہیں کرنا یعنی فکر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون تمہاری گردل پر لے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہودیوں کے لیے کتنی بڑی پریشانی کی بات تھی کہ جو بھی شخصیت آئے انہوں نے پہچاننا ہے کہ آیا یہ مسیح ہے اگر مسیح ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اگر یہ جھوٹا نبی ہے تو پھر تو قتل بھی کر دیں گے آپ دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے کیا یہ علیہ تو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہنہ سے جو اس تفسار کیا جاتا ہے اور مسیح یسو سے بھی جو اڑٹے چیزے سوال پوچھتے ہیں سم ٹائمز ہمیں بڑا وہ ساتھ آیا کہ یہ کیسے لوگ تھے کیسے یہودی تھے شرعہ کے عالم تھے فضول سوال کر دیا لیکن وہ فضول سوال نہیں کر رہے تھے ان کی ایک پریشانی تھی ان کی ایک تشنگی تھی ان کی ایک ذمہ داری تھی جس کو پورا کرنے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے وہ یہ سوالات کر رہے تھے تو یہ بات پی تھی پھر یہ جو تناظر میں نے بتایا یہ جو محول بتایا اس محول کے اندر وہ بچارے کنفیوز تھے اور ان کا کنفیوز ہونا لازمی تھا میں کہتا ہوں کہ آج کے کرسچن بھی اگر دوزار سال پہلے مسیح اسو کے دور میں ہوتے تو اسی قسم کے سوالات کرتے ہیں تو اس لیے ان کا کنفیوز ہونا اور اس گروپ کا مسیح اسو کو نہ پہچاننا اس کی وجوہات یہ میں نے بتا دی کہ ان کا کنفیوز تھا تو بھی اس محول کے اندر تین گروپ پھر بھی بڑھ گئے تھے ایک تو یہ گروپ جو آپ کا سوال ہے کہ انہوں نے نہیں پہچانا کیوں نہیں پہچانا دوسرا گروپ جنہوں نے پہچان لیا جنہوں نے پہچان لیا انہوں نے اس کو خداوند کہا اور جنہوں نے ان کو خداوند کہا دے بیگیم کرسچن ایک گروپ وہ تھا جو یہ سمجھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ وہ شخص نہیں ہے ہم نے اس کو مسیح سمجھ لیا ہے لیکن یہ مسیح نہیں ہے یہ کوئی اور شخص ہے یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے ان میں یہ ہننا استباغی بھی شاہد انہی میں سے تھا جس میں ایک وفد بھیجا کہ جا اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں تو تھری گروپس بن کے تھے لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جو انفلوینشل لوگ تھے انہوں نے مسیح کو پچاننے میں غلطی کی دی بہت شکریہ سر اسی کے ساتھ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے آنجیل کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی انتہائی کوشش تھی کہ مسئلے کو سمجھیں مگر وہ کسی واضح جواب کے حصول میں ناکام رہے اس کا کیا وجہہ تھی نہیں یہ کہنا کہ وہ جی واضح جواب کے حصول میں ناکام رہے یا یسو مسیح ان کو کوئی واضح جواب دے نہیں سکے مسیح اسو تو برملہ واضح جواب دے رہے تھے تو وہ تو ایک اندے کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ مسیح اسو کیا کہہ رہے اور پتا چل رہا تھا ٹھیک ہے نا تو اندے بھی گواہی دے رہے تھے کوڑی بھی گواہی دے رہے تھے مردے بھی گواہی دے رہے تھے سارے دے رہے تھے لیکن یہودی جو تمام تر کوشش کے باوجود کنفیوز ہوئے اس کی بھی اور بھی ریزنس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات کہ یہودی فیلسیز کا شکار تھے کسی مغالتے میں مقتلہ رہے ہیں اور وہ مغالتے کیا تھے وہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے پہلے سے فریم بنا رکھا تھا اور جب مسیح اسو آیا تو وہ مسیح اسو کو اٹھا کے اپنے اس بنائے ہوئے فریم میں فٹ کر رہے تھے اور وہ اس فریم میں فٹ نہیں آتا تو جب وہ اس کے فریم میں فٹ نہیں آتا تو ان کی کوشش تھی کہ اس کی کانٹ چھانٹ کر کے اس کو فٹ کریں لیکن مسیح اسو ان کے فریم میں کبھی بھی فریم نہیں آئے وہ اس کو ایک بادشاہ کے طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پر ایک طاقتور شخص کے طور پر دیکھ رہا چاہتے تھے کہ جو رومیوں کے جھبڑے توڑے اور یونانیوں سے بھی بدلے لے اور سابقہ قوموں سے جن کے ساتھ ان کے جھگڑے رہے ہیں جو اس ملک پر حملہ آور رہے ہیں ان سے بھی بدلے لے ہیں چن چن کے ہم بدلے لے ہیں اس طرح سے وہ مسیح اسو کو اپنے فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے انتظار میں وہ صدیوں سے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسیح اسو جب آ گیا تو وہ سر تسلیم خم کریں ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں اور اس کی بہت زیادہ قدر کریں لیکن اس کے بار ایکس ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلیم دو ایسا کیا ہو گیا اس کو سمجھے آج میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا نمبر ون کہ مسیح اسو یہودیوں کی سرزنش کرتے تھے یہ آپ نے گوھر کیا ایسا بہت کم ہے کہ کسی نبی نے اس طریقے سے یہودیوں کی سرزنش کی ہو کہ تم تو سفیدی پھری کبریں ہو تم مچھر کو چھانتے ہو موڑ کو نگل جاتے ہو اور بھی بڑی بڑی سخت باتیں گئیں تو ایک تو جب یہودیوں کی سرزنش کی تو وہ اس بات کا لا محالہ برا مناتے تھے اور ایک مخالفت شروع ہو گی دوسری بات کہ یہودیوں کی روایتیں تھی وہ اپنی روایتوں پر زیادہ انحصار کرتے تھے یعنی براہ راست بائبل کا ٹیکسٹ پڑھنے کی بجائے اپنی روایتوں پر زیادہ اعتماد کرتے تھے اس لیے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کسی نہ کسی ربی کی روایت کو اٹھ کر دیتے تھے یہ روایتیں مین میڈ تھی اب آپ دیکھیں کہ خدا کے کلام کے مقابلے میں اپنی روایتیں رکھ دینا تو مسیح اسو نے کہا کہ تم بے فائدہ بری پرستش کرتے ہو کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہو اور اپنی روایتوں سے خدای حکموں کو ٹال دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دو باتیں ہو گئی کہ ان کی سرزنش کرتے تھے نمبر ٹو ان کی روایتوں کو بھی رد کر دیا کہ یہ کورا ہے ابھی سارا خدا کے کلام کو پڑھو اور اسی کو سمجھو تیسری بات کہ مسیح اسو غیر اقوام کی طرف پینگیں بڑھاتے تھے غیر اقوام کے ساتھ یہودی کسی قسم کا برطاو نہیں رکھتے تھے آپ نے یہ دیکھا کہ سامریہ اور اسے پانی مانگا تو حیران رہ گی کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگ رہا یہودی تو ہم سے کسی قسم کا برطاو ہی نہیں کرتے تو غیر قوم کو یہودی حرام جانور کے برابر سمجھتے تھے ان کو بیشرا لوگ کہتے تھے تو ان کو راندہ درگا سمجھتے تھے کہ یہ جہنم کا اندن ہے وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن مسیح اسو غیر قوم کے لوگوں سے باتچیت بھی کرتے تھے اور ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے بلکہ اگر غیر قوم کے کسی شخص میں ایمان کی تھوڑی سی رمک بھی نظر آتی تھی تو مسیح اسو کی تعریف کیے وغیر نہیں رہتے تھے اچھا پھر تعریف کرنے کا بھی انداز بڑا عجیب تھا مسیح اسو تھا سمپلی یہ کہہ دیتے کہ آپ غیر قوم سے اور آپ نے ایمان بہت بڑا یہ کہہ سکتے تھے وہ کہہ کہتے تھے کمپیریزن کر دیتے تھے اسرائیل کے ساتھ کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیلیوں کے سامنے یہ والی بات کہنا تو سمجھے کہ پیسہ پھینکے لڑائی لینے والی بات تھی اور اس کا نتیجہ پر آپ نے دیکھ لیا کہ اینڈ میں جو سلیپ تک لے کے گئے اور میں یہ بھی ساری چیزیں شامل تھی چوتھی بات کہ مسیح اسو خدا ہی دعوے کرتے تھے یہ ان کے وہم وغمان سے باہر تھی حالانکہ اس کے اشارے اور ٹیسٹرمنٹ میں بڑے واضح طور پر موجود ہے لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے کاثر ہے کہ مسیح اسو نے کہا جب یہ کہا کہ جو روٹی اسمان سے اتری میں ہوں راہ حق اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں اچھا چواہہ میں ہوں دروازہ میں ہوں خدا کا بیٹا میں ہوں وغیرہ وغیرہ تیرہ مختلف دعوے مسیح اسو نے کیے تو یہ جو خدای دعوے تھے نہ صرف دعوے تھے یعنی زبانی دعوے نہیں تھے سم ٹائم وہ ٹریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے جس سے ثابت ہوتا کہ ہوا کیا خدا ہے مثلا جب انہوں نے ہوا اور پانی اور تفان کو حکم دیا اور وہ تھم گئے تو وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی مظاہرِ قدرت بھی اس کا حکم مانتے تو یہ خدای دعوے بھی اب یہودیوں کے نزدیک ایون آپ کے مسلمانوں کے نزدیک بھی اگر کوئی انسان یہ دعوے کر دے کہ بھئی میں خدا ہوں یا کسی قسم کا شائبہ بھی ہو جائے کہ یہ خدای دعوے کر رہا تو اس کو وہ سلیب پہ سلیب پہ ہاں تانگیں گے اس کو تو مسیح اسو خدای دعوے کر رہے تھے تو ایک بڑی چپلش کی وجہ یہ بھی تھی ٹھیک ہے پھر یہودی جو تھے ان کی تو کئی تنظیمیں بنی ہوئی تھی جو جہادی تنظیمیں تھی میں نے جانبوری کے جہادی کا لفظ استعمال کیا کیونکہ مجودہ دور میں جہاد کو لوگ بہت سمتے ہیں یہ حرم جہدین کی تنظیمیں تھی جو ازادی کی جانگ لڑتے تھے برابا جو تھا وہ اسی جرم میں پکڑا ہوا تھا وہ بھی ازادی کی جانگ لڑتا تھا یہ کیا کرتے تھے یہ رومیوں کو پکڑ کے مارتے تھے قتل کر دیتے تھے ان کی بنیادوں کو کھوکلا کرتے تھے ان کو لوٹتے تھے لیکن یہودی مفادات کے لیے کام کرتے تھے یہ جو تنظیمیں تھی لیکن مسیح آئے جن سے یہودیوں کی ساری توحق بات وہ بستہ تھی کہ یہ ہمیں ازادی دلائے گا یہ رومیوں کے جبڑے توڑے گا وہ جب آیا تو اس نے کہا اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر تھا پڑ مارے تو بایا گال بھی اس کی طرف پھیر دو اور پھر جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس طریقے سے ان کے ساتھ چلا گیا جس طرح بکری اپنے بال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے یہ چار پانچ جو باتیں تھی انہوں نے یہودیوں کو مایوس کر دیا کہ کم کم یہ شخص ہمارے کسی کام کا نہیں ٹھیک ہے تو یہ پھر ساری باتیں تھی یہ کہہ دینا کہ وہ مسیح یسو ان کو جواب نہیں دے سکے نہیں مسیح یسو ان کو جوابات دے رہے تھے البتہ یہ یہودیوں کی اپنی آپ سمجھیں کہ نالائکی آپ کہہ لیں یا ان کی فیلیسیز کہ وہ فیلیسیز میں مبتلا تھے اور فیلیسیز میں انسان اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے سے کو اپنی سوچ بنا کے بیٹھا ہوتا اور وہ جرہ تر سوچ غلط ہوتی ہے سازشیں سازشیں بھی کہہ لیں لیکن فیلیسیز مغالتوں کے سہرہ کے اندر رہتا ہے تو اس کو چیزیں پھر ان کو چیزوں کا ادراک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہی ہوا ان کے ساتھ بہت شکریہ سر اچھا ایک اور سوال یہودیوں کو شریعت کا اچھی طرح سے علم تھا پھر وہ کیوں کر مسیح کے مخالف ہو گئے دیکھیں شریعت کا اچھی طرح علم نہیں تھا اچھا میرا دعویٰ یہ ہے کہ اچھی طرح علم نہیں تھا حالانکہ وہ بڑے عالم تھے وہ شرعہ کے بڑے استاد تھے بہت پڑھتے تھے بڑی بحث کرتے تھے مباحثے کرتے تھے لیکن ان کو درست علم نہیں تھا وہ سکتا بہت ساری چیزوں کو بہت اچھا بھی ثابت ہے لیکن مسیح کی پہچان میں وہ بری طرح ناکام میں نے پہلے بھی کرنٹیوں کے خط سے قاعد کو اٹھ کی ہے کہ جب تک وہ ٹیسٹرمنٹ پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں پر پڑھنا پڑھنا زیتا ہے جب وہ نیو ٹیسٹرمنٹ میں آتے ہیں مسیح اسو کو پہچانتے ہیں یا مسیح اسو کی ذات کے ساتھ اس کی تعلیمات کے ساتھ انکانٹر ہوتا ہے تو وہ پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ کھلی آنکھوں سے نظریات کو قائد کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوا تو چونکہ وہ درست طریقے سے ان چیزوں کو نہیں سمجھے تو آپ کو پتا ہے کہ ہاں جو بات ماں کر رہا تھا کہ تین شخصیات کا پانچے فیلسیس کے اندر جب مبتلا ہوئے تو انہوں نے سوچا لا بحالہ یہ مسیح نہیں ہے یہ یسو نہیں ہے یہ آنے والی شخصیت نہیں ہے یہ کوئی اور ہے تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو جھوٹا نبی سمجھے وہ نبی سمجھے جو یہ ہنہ سے پوچھ رہتے ہیں کیا تو مسیح ہے کیا تو ایلیا کیا تو وہ نبی ہے تو وہ نبی کا مطلب یہ تھا کیا تو جھوٹا نبی ہے کیونکہ اس تثنہ آٹھار میں باب میں بڑا کلیے لکھا ہے کہ وہ نبی واجبل قتل ہوگا تو بڑا کلیے رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پلے سے پیسے خرچ کر کہ جھوٹے گواہ کھڑے کیے تو وہ یہی تھا کہ وہ فلی کنونس تھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے لہٰذا اس کو قتل کرنا جائز ہے اور اس کا قتل کونسا ہماری کیا کہتے ہیں ہماری گردن پر اس لیے انہوں نے دو اس کا خون ہماری اور ہماری نسلوں کی گردن پر تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے وہ جال میں پھس گئے غلط فہمی کے شکنجے میں پھس گئے یہ ہوا ٹھیک اچھا سر کیا یہودیوں نے مسیح یسو سے غلط توقعات و بستہ کی تھی ایک جیکٹلی یہ جتنے بھی آپ کے سوال ہے نا یہ سارے سیکونس کے اندر یہ اور صحیح پوچھیں تو ایک ہی سکے کے کئی روخ ہیں توقعات و بستہ کی تھی تو اس کی وجہ سے لازم تھا کہ وہ فیلسیس کا شکار ہو جائیں پہلی بات کیسے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ غلط فہمیوں کا شکار اب وہ اس کی راہ پر جو دو مسافر جا رہے تھے انہوں نے مسیح یسو سے باتیں کی ایک بات بڑی معنی خید ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص سے بڑی امیدیں و بستہ تھی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیدیں و بستہ تھی لیکن وہ ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر گیا امیدیں کیا تھی کہ یہ رومیوں کے اس تبداد سے ہمیں نجات دلائے گا ہماری حکومت قائم ہوگی اور ایک دفعہ پھر سلمان کا دور قائم ہو جائے گا ہمارا اس دنیا میں بول بالا ہوگا اور حیکل سلمانی اپنی پوری عبوطاب کے ساتھ اپنا کام کرے گی ہم اس کو تبلیغی مرکز کے طور پر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے اور لوگوں سے بدلے بھی لیں گے جنہوں نے ہم پردلوں کیا یہ ساری باتیں تھی تو اس نے وہ کہتے ہیں مسیحیت ستے کہ اس نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تو ایک تو یہ امید تھی پھر مسیحیت ستے جب اپنے شاگردوں سے بھی کہتے ہیں کہ جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں تمہارے سامنے اسی طرح تم مجھے واپس آتے بھی دیکھو گے تو وہ کیا سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا پھر اسی وقت تو ہمیں بادشاہی اطاع کرے گا چلو اس دفعہ تو نہیں شاید ٹائم کم تھا اس وقت تو کر دے گا نا اور پھر ان کو ٹائم پیریڈ کا اندازہ بھی نہیں تھا مسیحیت سو جب چلے گئے ہیں تو وہ لوگ یہ سوچتے رہے ہیں کہ شاید چند سالوں کے اندر اندری مسیحیت سو آ جائے گے اچھا پھر جو شہانہ داخلہ مسیحیت سو نے ہولی ویک کے اندر یا رکلیم کے اندر کیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جمع تھے اور کپڑے بچا رہے تھے خجور کی ڈالیاں ہلا رہے تھے خجور کی ڈالیاں ہلانا فتح مندی کا نشان ہے اور جو کپڑے بچانا ہے یہ اس کو ویلکم کرنے کا ایک طریقہ تھا اور جو نعرے لگا رہے تھے کہ ہوشنا آلمِ بالا پر تو وہ یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ تختہ الٹے گا اور یہاں پر یہودی حکومت کی داگویل ڈال دے گا وہ یہ توقعات کر رہے تھے تو بلکہ ایک شخص تو مسیحیت سو کے پاس داخلے سے تھوڑا سا پہلے آ گیا کہ استاد جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں آپ کو پتا وہ کیا کہہ رہا تھا مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ ایک انڈین فلم ہے نام بھول گیا مجھے کہا لیا شاید وہ کہتا ہے کہ میں تیری خاطر جان لے بھی سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں یہ بھی اسی حصو سے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی خاطر استاد جان لے بھی لیں گے اور جان دے بھی دیں گے مقصد کیا تھا کہ تاکتا اُلٹنا تو ہزار زیاد کہا چلو نوکری نہیں تو پلاہٹ ہی دلا دینا یرشلیم میں دلا دینا تو مسیح اسو نے اس کو جو جواب دیا اس سے میں کلیئر ہوا کہ اس کی انٹینشن کیا تھی مسیح اسو نے کہا کہ پرندوں کے تو گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں بھئی ہم تو سارا دن منادی کرتے ہیں اور رات کو جا کے یہ منظور ہے تو آجاو پلاہٹ ہولاٹ کوئی نہیں ملے گا تو تو اقوات تو ان کو تین یہ میں نے آپ کو تین چار مسائلے دییا اور بھی بہت ساری مسائلے ہیں تو زبدی کے بیٹوں کی ماں بھی جو لے کے گئی تھی کہ رشتہ داری ہے استحاد جی تو آپ نے بادشاہ تو بنی جانا ہے تو خیال کرنا یہ دو بیٹے ہیں ایک کو کسٹم میں لگا دینا ایک کو پلیس میں کوئی اچھی سی طرف کری دینا یہی کہہ رہی تھی تو غلط تو اقوات ان کو تھی وہ شاید الہی منصوبے کو سمجھنے میں نکام رہے ایون جان ڈا بیپٹسٹ آپ دیکھیں کہ جس نے مسیح یسو کو پہچانا اس کا تعرف بھی کروایا جب وہ حوالات میں چلا گیا تو اس کا مطلب اس کو بھی جو تو اقوات تھی وہ یہ تھی کہ حکومت بدلے گی اور مارا بول بالا ہوگا اور یہ کیا ہو گیا میں ازادی کی بجائے حوالات میں تو توقعات تو ان کو تھی بہت شکریہ سر آپ کا اتنے ساری وضاحت کا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر یہودی مسیح کی باتوں کو غلط سمجھتے تھے تو مسیح نے تصحیح کیوں نہ کی یہ بھی زفر صاحب جو ہیں بعض اوقات اتنی زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سوال تو بنا لیے لیکن بھائی آپ چاروں آنا جیر وہ اور سے پڑھ لیتے مسیح نے جگہ جگہ تصحیح کی جناب کو سمجھ لیے میں چند مسالیں دے دیتا ہوں پترس نے مسیح یسو کے سلیبی نظریہ کی مخاطف کی ٹھیک ہے نا تو مسیح یسو نے اس کی سرزنش بھی کی اور تصحیح بھی کی کہ پہلی بات تو اس کو کہا اے شیطان دور ہو اور پھر یہ بھی کہا کہ پترس اب لیس نے تجھے مانگ لیا ہے تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے حق میں دعا کیا کہ تیرا ایمان نہ جاتا ہے کیسے کہتے ہیں کہ تصحیح نہیں کی اور جب وہ شاگرد یہود آسکر یوتی مسیح اس کو پکڑوانا چاہتا تھا اس سے پیش تر کہ وہ منصوبہ باندھ رہا تھا ابھی ابھی اس نے پریکٹیکل نہیں کیا مسیح اس نے اس کو بھی بتا دیا کہ بھئی بلکہ سب کو بتا دیا کہ بھئی وارنیں گے آپ کو آپ میں سے ایک بندہ ہے جو منصوبے باندھ رہا وہ مجھے پکڑوانا چاہتا ہے اور ابھی میرے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہے اس کی ڈٹائی دیکھ لو تو وہ تو ٹائم سے پہلے بھی بتا دیتے تھے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تصحیح نہیں کرتے تھے اب اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں تاکستان کی منتقلی کی بات یہ یہودی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے تاکستان میں آپ دیکھیں اس تمثیل کے اندر لکھا کہ جب اس نے بیٹے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قتل کرو اور تاکستان پر قبضہ کرو تو مسیح اسو نے ان کو واضح کر دیا کہ تاکستان پر تم قبضہ نہیں کر سکتے نہ ہو سکتا بلکہ اب تاکستان تم سے لے کر ایک اور قوم کو دے دیا جائے گا کیسے کہتے ہیں کہ مسیح اسو نہیں بتاتے تھے ٹائم لی بتا دیتے تھے مسیح اسو نے تو ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں سے لے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر رہا ہوں لیکن تم نے خود نہیں چاہا تو بتاتے تھے اور حیکل کے بارے میں بھی ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ کسی زوم میں نہیں رہنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا سب بتاتے تھے اور پھر ایک اور بات کہ جب شاگردوں نے کہا کہ بھئی تو آئے گا دوبارہ جب آئے گا تو کہ اس وقت میں بادشاہی دے دے گا اب انہوں نے دنیاوی بادشاہی کی بات کی تو مسیحس نے ان کی تصحیح کی تصحیح کیا کی کہ جب رون کو تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور تم یرشلیم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یعنی گواہی دینے سے تم جو بادشاہی قائم کرو کہ وہ خدا کی بادشاہت ہے یہ دنیاوی بادشاہت نہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ تصحیح کی ڈے ون مسیحس نے جب یسیح ایک سٹھ سے دو آیتیں پڑی تو ان کی تصحیح تصحیح کی ان کے برین واش کیے وہ کہتے تھے غیر اقوام راندہ درگاہ ہیں وہ خدا کے منصوبے سے خارج ہیں لیکن مسیحس نے دو مثالے دی کہ جب ایلیا کے دنوں میں کہت پڑا آسمان بند ہوا تو ایلیا ایک بیوہ سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا جو ایک غیر قوم کی تھی تو جیسا آپ سوئیتے ہو ویسا نہیں ہے قدا تو غیر قوم پہ بھی رحم کر سکتا ہے اور علیشہ کے زمانے میں کیا اسرائیل میں کوڑی نہیں تھے بہت سارے تھے لیکن شفاق اس کو ملی نمان سوریانی کو جو کہ یہودی نہیں تھا تو یہ ان کی تصحیح تو تھی اور کیا تھے یہ ان کی تصحیح تھی اور بھی بہت ساری مسائل ہیں تو یہ کہنا کہ مسیح اسو ان کی تصحیح نہیں کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کر رہے تھے سبت کے بارے میں جب انہوں نے اعتراض کیا تو مسیح اسو نے اس کی بھی تصحیح کر دی کہ بھئی میں نے سبت کو نہیں توڑا تم سمجھ رہے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ یا تمہارا جانور سبت کے دن گڑے میں گر جائے تو نہیں نکال ہوگی اس کا مطلب نیکی کا کام کرنا سبت کے دن جائے تھا تو یہ ساری باتیں ان کو بتا رہے تھے آپ کیسے کہتے ہیں کہ تصحیح نہیں کی بہت شکریہ سر ایک اور کوشن جو میں کرنا چاہتی ہوں جو آج کے پروگرام کا آخری سوال ہوگا صرف موجزات کافی نہ تھے اس لیے یہودیوں نے یسو کو سچا مسیح قبول نہ کیا دیکھیں وہ ذات بھی کافی تھے خاص کر دیکھیں مردوں کو زندہ کر دیا چار دن کے لازر کو زندہ کر دیا لیکن سب سے بڑا جو موجزہ ہے جس کا انکار کرنا مشکل تھا وہ یہ تھا کہ اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں یونہ نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا تو جس طرح یونہ نبی تین دن اور تین رات قبر میں رہا مسیح یسو بھی تین دن اور تین رات قبر میں رہے گا اور پھر جی اٹھے گا اور واقعہ مسیح یسو قبر میں رہے اور جی اٹھے تو یہ تھا نا بہت بڑا نشان تھا تو موجزات بھی کافی تھے یہ کہنا کہ موجزات کافی نہیں تھے موجزات بھی کافی تھے لیکن مسیح یسو صرف موجزات نہیں کر رہے تھے ان کی باتیں بھی بڑی عجیب تھی خود یہ لوگ جب مسیح یسو کی باتیں سنی ہیں تو انڈ میں جو ان کے کمنٹس ہوا یہ تھے کہ یہ شخص صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے کیونکہ ربیوں میں کوئی صاحب اختیار کی طرح بات نہیں کرتا تھا ان کا بات کرنے کا طریقہ فرق تھا بہت شکریہ سر آپ کا ان سارے سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ناظرین آپ سب کبھی بہت شکریہ اور یقیناً آج کے پروگرام کو آپ نے پسند کیا ہوگا اور برکت پائی ہوگی آپ کے ذہن میں بھی اسی طرح کے کچھ سوالات تو ہمیں ضرور بتائیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے جوابات دے ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ